چار پوائنٹس اٹھائے ہیں سلیم ماندی والا صاحب نے اور ان میں سے اولین بات یہ ہے کہ کیا پارلمنٹ سپریم ہے اور اس کی کمیٹیز اپنی فنکشنن کے دوران کمیٹی کو علیدہ چیز نہیں ہے بیٹ سینٹ اپنی نیشنل اسیمبلی آف پاکستان یا کوئی پرونشل اسیمبلی وہ کسی سے بھلا کے معلومات لے سکتی ہے اور کسی سے بھلا کے سوال کر سکتے ہیں اس پہ میرا موقف اور ہماری حکومت کا موقف پہلے دن سے یہ ہے کہ ساری فنکشننگ وہ جو اوور سائٹ کی زمرے میں آتی ہو دیفیریٹی پیوزی اور دیو پیوزی سے بھی اپنی نیشنل اسیمبلی آف پہلے دن سے بھی اپنی نیشنل سپریم پیوزی کرسکتے ہیں دیو کسی سے بھی اپنی نیشنل سپریم پیوزی کرسکتے ہیں اور اس کی پیوزی کرسکتے ہیں لیکن کل کی ایک خبر کا جو ذکر کیا فادل محمد صاحب نے وہ بڑی حیران پونے یہ ایک فرن لائن ہے پاکستان میں جو ٹریک آٹومی کے ادارے ہیں ان کے آپس میں فنکشننگ کے لیے مثال کے طور پہ پارلمنٹ کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرسکتی ایب جوڈکیٹ نہیں کرسکتی اسی طرح سے ملک کی کوئی عدالت بھی کوئی قانون باہ نہیں سکتی وہ یہ کہے کہ یہ بڑا بڑا قانون ہے اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہے یہ لیجے جناب ہم نے ایک قانون آپ کو دے جی ہے نو کناٹ ڈو دس جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ بائی نومنکلیچر اس کانسٹیٹوشن کے اندر لکھا ہوا ہے جو پبلک اکاؤنٹس ہیں ان کو انٹیروگیٹ کرے گی انویسٹیٹ کرے گی اور اس میں سے انوملیز ہیں اگر میس گیونگز ہے کسی جگہ کے اوپر میس اپیزنٹیشن ہے اگر کسی جگہ کے اوپر میس مینجمنٹ ہے اگر کسی جگہ کے اوپر تو اس سارے کو دیکھنا اور اس کو پھر آگے ایکشن میں ڈالنا یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اونس سائٹ کے زمرے میں آتا ہے میں یہاں یہ دیکھتا ہوں یہ کل کی خبر ہے کہ کسی کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیٹیمنٹ کرے گی ڈاکٹر کی بجائے ٹیکس اکالوجی فرنزک سائنس عدالتے تفتیشی ادارے سارے پیچھے رہ گئے اس لیے یہ فائن لائن ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم دوسری بات کی طرف چلتے ہیں جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ پاکستان میں جو نیب کا قانون ہے اس کے اوپر ہمیں اپنی لیجسلیٹیو پالر ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی ریفارم کرنا چاہیے دو لائنوں میں اس لیے جب سے یہ قانون بنایا ہے اس قانون میں پچھلی کسی گورنمنٹ کے دور میں آمنمنٹ کرنے ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جو کچھ ہوتا رہا وہ قانون دینے والے گورنمنٹ نے کیا پہلے یہ نائنٹی سیون میں جب آ اعتصاب ایکس نائنٹی نائنٹی سیون مسلمی اگنون کی حکومت تھی اس کے بعد جب جنرل مشرف کا الٹرا کنسٹیٹوشنل دور آیا تو انہوں نے بھی امنمنٹس تھی اور یہ پچھلے جو دس سال تھے ان میں کوئی امنمنٹ نہیں ہوئی سوائے ایک کے جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لار فارمز کی ایجنڈے کے مطابع کے آرڈننس ایک جاری کیا اس آرڈننس کے تین بڑے حوالے ہیں جنارل چیئرمن پہلا اس کا حوالہ یہ ہے کہ اس میں جو روٹین کی فنکشنل ہے اور اس میں کوئی اگر لیپ شاتا وہ اور جو انڈیگل گیمز کی صورت میں کرپشن مانی لانڈرنگ کیک بیکس اور پبلک مانی کو ابیوز کرنا ہے یہ علیہ دا کر دیا گیا دوسرا جو اس کا حوالہ ہے بڑا وہ یہ تھا کہ اس میں یہ پروپوس کیا گیا تاکہ ملک میں ایزہ بزنس پیدا اور آج آہاں دیکھ رہے ہیں سارے انٹرنیشنل اداروں کے بھی آپ دیکھ لیجئے کامنٹس اور پاکستان کے اندر بھی ایکانومی کھڑی ہو گئی ہے اور چلنا شروع ہو گئی ہے اور جو بند ملے تھی بیمار سمیتے تھی انہوں حرکت پیدا ہو گئی ہے تیسرا تھا فانکشننگ آف دی بیورکرائٹک انسٹیٹوشن دی کانٹری تاکہ وہ فائن لائن جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے کرپشن اور کسی جگہ پہ کوئی پروسیجنل لیپس ان دونوں کے درمیان لائن کھیچی جا سکے میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور بات تو سچ ہے اگلا میں نہیں مجھا پڑھا کہ وہ آڈننس ایک ہاؤس کی کنیٹی کو یہاں گیا تڑکتا رہا سسکتا رہا کہ مجھے نظر کرم کرو پاکستان میں ٹرانسپرنسی اعتصاب میں لانے کے لیے کرپشن روکنے کے لیے آئیے ایک ادارہ جاتی رفعہ مم کرتے ہیں وہ مر گیا وہ جس کا زمین جنبش نا جنبش گل محمد اس معاورے کے مطابق مر گیا وہ آگے میں لیکن اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا فائل ایک جگہ دوسری جگہ یہاں وہاں گھونتی رہی آج بھی ہمارا موقف بڑا اس پہ واضح ہے کہ ہم law reforms justice system reforms appointment of judges procedures reform ہم فوجداری مقدمات کے جلد فیصلے کی reform ہم ملک میں بچوں کے خلاف جنسی جرائم خلاتین کے خلاف جنسی جرائم ان کو رکھنے کے لیے law reforms اور پوری structural reforms کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ صاحب نے نام بھی لیے وہ کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہو چکتا ہوں آج اگر وہ ادارے فعال ہے تو اس کے پیچھے یہ تھاک ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کسی جگہ کے اوپر کوئی NRO نہیں آفر کیا جائے گا نہیں دیا جائے گا نہیں نیورسیت کیا جائے گا اور دوسرا جو اعتصاب کے ادارے ہیں ان کے دروازے کے موٹا تالہ ڈال کے الفی لگا کے چاہدی کسی اور کے حوالے نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا ہوں بہت ضروری ہے جو انہوں نے تیسری بات کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بڑی بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ ادارے بنے کبھی چلنے نہیں دیے گئے کبھی مضبوط نہیں ہونے دیے گئے اور اس کی وجہ تھی ادارہ کے اندر کرونیز لگتے رہے اور جب کوئی جائے گا میں اس کی ایک مثال اعتصاب کے ادارے کے سب سے بڑی مثال اس سلسلے میں ایک ایک جا سکتی ہے یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے چیئمن، پروسیکیٹر اکاؤنٹیبیلٹی، ڈی جیز وغیرہ یہ پچھے جو آپوزیسن لیڈر صاحب تھے نیشنل اسمبلی کے اور جو لیڈر اگلی ہاؤس صاحب تھے ان دونوں نے لگائے لیکن جہاں سے اعتصاب میں خرابی کا آغاز ہوا وہ تھا جب ایک مجدد مرزا جیسے ہائی کورٹ کے فارمر جج اور ہیڈ اس کو ہدا کے اپنی پارٹی کے سگن سینیٹر کو کہا گیا جاؤ اور سب کا تمہیں تصف کرو اور وہ پھر بی بی سے آگے اور ان کے فاندان سے آگے اعتصاب نہیں بڑھ سکا اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ موقع پیدا ہوا ہے آپ کے پاس ایک گورنمنٹ اجورزام کرنا چاہتی ہے جس نے آپ کو نہیں پوری قوم کو اعتماد دیا جب اس نے اعتصاب کے لیے ایک آرڈننس زاری کیا آرڈننس کا گلہ گونڈ دیا گیا آرڈننس کو مار دیا گیا اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے اور آخری بات جو ماندی صاحب والا نے کہی وہ یہ ہے جو اکثر کہی جاتی ہے کہ ہمیں بے لاغ اعتصاب کے کوئی اعتراض نہیں ہے انہوں نے درست کہا پاکستان کی تاریخ کا ایک صرف میں جناب چوہمن ون لائنر آپ کے سامنے تجزیہ کر دیتا ہوں بڑا مختصر اجزیہ یہ ہے کہ جناب کبھی غور کیا نہیں کہ یہ کون لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کے خلاف اعتصاب ہوتا ہے اور سب نے سیاست دانوں کے خلاف مقدمے بنائے سب نے کالے کوٹ پہنے سب گئے اور ہمیشہ کہتے رہے الزام آگیا ہے استفاد ہو عدالت میں جاؤ نیچے اترو سامنا کرو اپنی باری آتی ہے تو پھر سٹینڈرز ڈبل ہو جاتے ہیں میرے کہ میں اگر یہ تیہ کر لیا جائے اس ہاؤس کے اندر کہ ہم ابجیکٹیولی پاکستان سے لوٹی ہوئی ساری رقم واپس سمجھ آتے ہیں اگر اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ قانون سے معورہ کوئی نہیں ہے کسی مفرور کو بھی پاکستان سے باہر نہیں رہنے دیں گے اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ اعتصاب کے اداروں کو انتقام کے ادارے نہیں بننے دیں گے اس کے لئے لیجسلیشن کس نے کرنا ہے کس قرب ہم دیکھ رہے ہیں کس کے انتظار میں ہے کوئی چھٹا ساتوہ آٹوہ بہری بیڑا کسی ملک کے قانون کی تقدیر بدلنے کے لیے اور اس کے لئے لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے کبھی نہیں آیا میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں حکومت کی طرف سے کہ اگر کوئی ریفارمز کرنی ہے تو اس کے لئے فورم اگر کوئی ڈائلاغ کرنا ہے تو اس کے لئے فورم اگر کوئی گستگو کرنی ہے جناب چینل صاحب ہم نے سپیکر نیشنل اسیم بی کے آفس میں بھی کیا آپ کے آفس میں بھی ڈائلاغ کیا ڈائلاغ کے صرف دو مقاصد ہوتے ہیں آئین کی منشاہ کے مطابق ہاؤس سے لیں اور قانون کی منشاہ کے مطابق ادارے کے لیں اس کے لئے ہم تیار ہیں لیکن جو کیسز بن گئے جس کے خلاف کیس بنے وہ ایک کارڈیولوجس سے بڑے مشہور تو کسی اہم آدمی کو کوئی دس پندرہ سال پہلے ایک سٹینٹ پڑا تو وہ گبرائے ہوئے تھے تو انہوں نے کارڈیولوجس سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا تو وہ کہنے لگے اللہ کا شکر ادھا کرو بینٹی بج گئی ہے اب منیجمنٹ سے زندگی گزار سکتے ہو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے let's do the management which is a surgery of those portions of our legislative instruments and institutions جہاں پہ اصلاح کی گنجائش ہے لیکن سب کو اس سے پہلے میں نے کہتا اس کے ساتھ ایک کام کر دینا چاہیے پاکستان میں عملی طور پہ عدالتوں کے سامنے سب کو سرندر کرنا چاہیے عدالتی اکامات کی تعمیل کرنی چاہیے اور اپنے بے گناہی عدالتوں میں ثابت کرنا چاہیے میں نے میسج کیا ہے جو مشیرے تصاب ہیں اس کے اوپر میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ یہاں پہ ہیں باقی اگر کوئی جواب طلب بات ہوگی تو وہ آپ سنچ میرا بردہ ریžے ریش میں میرے کیوں پاکستان میں ری کبھر مراحل کر تک ہے اور منی پاکستان ذو اللہ ڈرور